بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین آج کے وی لگ میں سب سے بڑی تفصیل سے تھوڑا لمبا وی لگ ہوگا پوری ویڈیو آپ ضرور دیکھیں اور فیڈبیک دیں پہلے میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ راکتو تھا کہ آپ کو پتہ بات کیا کرنی ہے ڈان نیوز کی خبر جو امریکہ نے پاکستان کو دشتگردی کے معاملے مدد کی آفر ہے تو کیا اب امریکی فوج کی آمد ہوگی absolutely not کا بیانی ہے absolutely yes میں بدلا جائے گا اڈے دیے جائیں گے اس کے علاوہ عمران خان کی جان سے متعلق آپ کو پتہ ہے بہت سی تشویشناک خبریں ہیں کیسز کے متعلق عمران خان کے پھر نواز شیف کی جو واپسی کا معاملہ ہے سپریم کورٹ میں جو ایک سرکس چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان اور بشرا بی بی کا کردار بڑا اہم ہوتا جا رہا ہے پاکستان عالمی بینک سے سب سے زیادہ دنیا میں کردار لینے والا ملک بنا معیشت کی تباہ کاریوں کا سلسلہ ماسٹر ٹائلز مختار فیڈ اس کے علاوہ باقی خاندان فیکٹریان کاروبار جو لوکل انویسٹر کی معیشت تباہ ہو رہی ہے اس کے کیا نقصانات ہیں آئی ایم ایف کی جو نئی شرط بیس کروڑ ڈالر کی اقلیتی آپ کو بتا ہے جو احمدی عبادت گائیں ہیں ان کو تحفظ دینے کی شرط اور اس کے علاوہ جو پرامن اور قانون کے دائرے میں رہے کہ جمہوری انداز میں انوکھا احتجاج کا چوتھا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اسے آپ نے ضرور لوگوں تک پہنچانا ہے خود لکھ لیں ٹکڑے کاٹ کے بھیجیں شیئر کریں جو دل میں آئے کریں لیکن اسے پیغام ضرور آگے جانا چاہیے امریکہ میں ڈاللڈ ٹرمپ الیکشن سے روکنے کے لیے اسے جو درخواست ججز نے اس پر بھی انکار کیا امران خان کی جو وقلہ بار بار پیغامات دے رہے ہیں اس معاملے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور ابھی جو امران خان کی سب سے بڑی اہم ملاقات ہے آج پھر فیصل وادہ نے جو امران خان کے متعلق بات کی اور جو الحمدللہ امران خان بالکل فٹ ہے جج نے خود ان کو دیکھا ان کا میڈیکل کرایا گیا ملک سے باہر بھیجنے کا دباؤ ہے لیکن جو آج اہم ملاقات بشرا بی بی کی ہے اس کے بعد تمام تفصیلات سامنے آ جائیں گی خان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے کیا حقائق ہیں اب یہ پیغامات بشرا بی بی کے ذریعے جو امران خان کو سرندر کرنے کے لیے پیشکش بار بار کر رہے ہیں انہیں لگتا ہے وہ کمزور عورت ہے جا کے رو دھوکے خان کو منائے گی لیکن یہ اندازہ نہیں وہ خان کو ڈٹنے کے لیے کہہ رہی ہے سرندر کبھی بھی نہیں کریں گے یہ لوگ توڑ نہیں سکتے بربریت اور ظلم جو عوام پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اصل میں امران خان پہ ہے یہ امران خان کو بار پر بتایا جا رہا ہے اس کے وفاداروں کے ساتھ ان کے کاروبار ان کے بچے سب کچھ تباہ و برباد دو قدم پیچھے ہٹ جائے بس یہ بار بار دیکھیں امران خان کو کچھ چیز منع سکتی ہے تو وہ عوام اور کارکنان کا دکھتر ملیشیا کا دورہ خان نے چھوڑا تھا آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب میں تاکہ پاکستانی بھی روزگار نہ ہو شہزادے کے سامنے قیدیوں کو چھلانے کی بات کی تھی وہ بھی آپ کو یاد ہوگا حقیقی منوں میں خان قوم کا مرشد ہے یہ تکلیف دکھ اپنے اوپر برداشت کر رہا ہے لیکن عوام کو نہیں دیکھ سکتا ہے اس لئے یہ لوگ وہ پہلو وہ دکھتی رگ دباتے ہیں خان سی کلاس جیل میں بھی سی لے گیا کہ دکھ کے اس گھڑی میں لوگوں کے ساتھ رہے اسی طرح کا معاملہ ہو اب دیکھیں شیخ رشید جیسا سیاستدان غائب ہے عثمان ڈار صداقت باسی یہ سارے غائب ہیں مسنگ پرسن ہم لوگ بلوچستان وزیرستان کی مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں یہ ان لوگوں کو غائب کیا جائے آٹھ 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 دفع فاقی وزیر تو ذرا سوچیں باقی عوام کے ساتھ کیا ہو رہا یہ سائفر کے کیس کو جلد از جلد کرنا چاہتے ہیں انہیں توشہ خانہ میں یاد نہیں کہ دو گواہان تھے یہاں پہ اٹھائیس ہیں جرہ ہے پھر یہ زمانت کا معاملہ لٹکے گا تو یہ دباؤ کو اتنا اوپر تک لے کے جانا چاہتے ہیں کہ وہاں کئی ٹوٹ جے خان اب الیکشن جب تک نیا سیٹ اپ یہ تیار نہیں ہوگا امریکہ اس خطے میں آنے کے لیے پاگل ہے وہ نیا سیٹ اپ وہ لانا چاہتے ہیں جو امریکہ کی مرضی پہ چلے دیکھیں امریکہ نے یاد رکھے ایک خرب ڈالر ارب نہیں خرب پینتیس سو لوگ اور بیس سال یہاں لگائے ہیں افغانستان میں وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے آج جو دہشتگردی کے نام پہ پاکستان کو سپورٹ کرنے کی بات ہے انہیں چاہیے صرف ملٹری اڈے امران خان کی حکومت گرانے کا سب سے پہلا اور بنیادی وجہ بھی یہی تھی ایپسولٹلی نوٹ والا جو انٹریوٹ تھا وہ بہت بڑا تھا بائیڈن نے انکار کیا سی اے ایک ڈیکٹر آیا امران خان نے اسے ملنے سے انکار کیا پھر سیکٹری سٹیٹ پومپیو تھا اسے وزیر خارجہ اس سے انکار کیا وجہ صرف اور صرف انہیں فوجی اڈے کیوں چاہیے آپ ذرا سوچیں رہے امریکہ کیوں اتنا پاگل ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں یوکرین میں نے مدہ چاہیے چین کے خلاف تہا چاہیے اب یہ چاہے جمہوری غیر جمہوری انسانی غیر انسانی ہر قسم کا کام بلکہ رانہ سنولہ نے اس ٹیٹمنٹ جو دی تھی جمہوری اور غیر جمہوری یا یہ رہیں گے یا ہم وہ دیکھ لیں آج ایک ایک چیز امریکہ کی زبان میں استناؤ ہو رہی امریکی فوج یہاں پر آنا چاہتی ہے افغانستان کی جاسوسی کے لیے اسے قابو میں رکھنے کے لیے اور چین کو قابو رہنے روس کو قابو یہ جگرافیہ ہے یہ تبار سے آج دیکھیں ان کا سفیر دندلاتا پھیرا جو دل میں آرہ کر رہا ہے یہ یہاں اپنے چھونی بنانا چاہتے ہیں جن لوگوں یہ بات سمجھ لائے وہ درہ گوگل پہ جائیں آپ لکھیں وہاں امریکہ کے دنیا میں کتنے ملٹری بیسز ہیں اور کہاں کہاں ہیں اس وقت تقریباً سات سو آٹھ سو کے قریب امریکہ کے ملٹری بیسز ہیں میں کوشش کروں اس ویڈیو میں یہاں گئی آپ کو تصویر دکھاؤں آپ دیکھیں یہ روس کے نزدیک چائنہ کے نزدیک ساؤ چائنہ سی یہ پورا گھیرنا چاہتے ہیں اب یہ اوپر ہوا جسہ کر آپ دیکھیں اس تصویر میں نظر ہے روس چین والا بالکل آپ کو خالی نظر آئے گا اب وہاں نہیں اب یہ چاہتے ہیں جو چین کے اردیز ممالک ہیں جہاں امریکہ کے جھنڈا ہے کذاکستان سے لے کے ساؤ چائنہ سی تک نیچے اسٹریلیا تک یہ سارا علاقہ گھیرنا چاہتے ہیں ملٹری بیسز کی مدد سے پوری دنیا کو کنٹر یہ ورلڈ آرڈر ہے بہت بڑا اسے سمجھنے کے لیے آج پاکستان کے جو حالات ہیں یہاں ملٹری بیسز بننے کے لیے یہاں حکومتیں مرضی سے بننے کے لیے ماضی میں آپ دیکھیں ایسٹ انڈیا کمپنی جب برسگیر میں داخل ہوئی تو وہ کیا کرتے تھے چھونیاں بنا کے آہستہ آہستہ پورا برسگیر انہوں نے کابو کر لیا پھر ملٹری بیسز جہاں بنتے ہیں وہ ملک کی بقیدہ چھونی ہوتی ہے وہاں فوجی طاقت موجود ہوتی ہے اور یہ بات عمران خان بڑے چیزیں سمجھتا ہے اسی لئے عمران خان نے یہ ہونے نہیں دیا وہ جو ایپسولوٹی نوٹ ایک لفظ تھا بہت بڑا لفظ تھا اب یہ دہشت دردی کے نام پر لانا چاہتے ہیں یہاں اور نواز شیف کو لانا چاہتے ہیں تاکہ اپنی کالونی بنائے وہ حرون رشی صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں انہوں نے کہا تھا سلالہ چیک پوست پر جواب لاؤ وہ تو جنرل پیٹریوس نے لات مار کے دروازہ کھولا گلی کے گھنڈوں والا رویہ یہ جنرل کیانی کی حوالے سے انہیں بتایا تھا کہ اس کے بعد یہ فورن آفس کے لوگ کہتے ہیں ہلری کلن نے جب بھی فون کرتی تھی ہمیں دس پندر آمنٹ گنڈی گالیاں دیتی تھی اب یہ ساری باتیں پھر آرنٹیج کا بیان وہ جو پتھر کے زمانے میں ان کے موہ پہ دھمکی دی تھی سائفر کے لفاظ تو کل میں نے آپ کو دھرائیں اب پاکستانی رینماؤں جو ان کے پی رول پہ ہیں جن کی بات مانتے ہیں وہ انہیں جانونوں سے بھی بتر سمجھتے ہیں جو مقرب میں رہتے ہیں آپ جو مقرب میں رہتے ہیں ان سے ڈیل کرتے ہیں ایون جو لوگ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں ایون کرکٹ جب آپ کھلتے ہیں گوروں کے ساتھ آپ دیکھیں جب آپ سٹینڈ کریں کھڑیں وہ آپ عزت کرتے ہیں لیکن جو ہی آپ بیک آف کریں تو پھر پھال نواز شریف علی ہوتا ہے لیکن یہی سب سے بڑا معاملہ ہے اب اسی لئے درونی سطح پر جہاں عدلیہ کا سپریم کورٹ کو استعمال ان کا کردار پروسیجر ایکٹ کا جو ابھی چال لی ہے سمان یہ نواز شریف اور ایست انڈیا کمپنی درمیان ایک معایدہ ایک کمپنی یہ کھیل ہے بوز کشی کا ایست انڈیا کمپنی سے پریشر بڑھانے کے لیے نواز شریف اور اپنے ہاتھ میں طاقت اس کی دکھتی رہا تاکہ وہ واپس ایک دفعہ بیٹھ جائے بس ایک دفعہ جہاز میں اس کے بعد آپ دیکھیں گے فیصلے کیسے ہوتے ہوگی یہ سارا معاملہ دوسری طرح عدلیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے اب یہ جو اتجاز کے میں نے آپ کو تین طریقے بتائے پورا من قانونی ایک میں نے آپ کو قرآن مجید والا بتایا تھا دوسرا آپ لوگوں نے سپری پیڑھو تصویریں میں نے دیکھی اب علیمہ خان صاحبہ سے بھی درخواست مجھے نظر آ رہی ہے زیادہ سے زیادہ پرشیر ڈالیں پی ٹی آئی کی سیاست میں سانا لیں وہ اپنے بھائی کی رہائی دیکھیں یہ ذاتی مسئلہ ان کا ہے ذاتی مسئلہ پورے پاکستان کا کسی کا خونی رشتہ ہے عمران سے نہیں ہے ان علیمہ خان صاحبہ کا ہے بوشرا بی بی کا ان لوگوں کا رشتہ ہے یہ بار بار ان کو یاد دلیں کہ عوام نکلنے کے لیے تیار ہے قیادت کریں ایک جھنڈہ بنائیں پاکستان کا تصویر لگا لیں عمران خان کی وہ علیمہ خان اپنے ہاتھ میں لے کے نکلیں پیچھے دیکھیں لوگ کیسے نکلیں گے اور یہی اب ایک طریقہ رہ گیا آپ اس بات کو پتھر پر لکیر کی طرح سمجھیں دیکھیں ظلفکارلی بھٹو کا دور نہیں ہے یہ دوزار تئیس ہے یہ وردات جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھٹو کے ساتھ کامیاب ہوگی یہاں انشاءاللہ نہیں ہو سکتی کبھی بھی میں آپ کو ماضی میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ یہ کس لیول تک گرتے ہیں پانچ جولائی انیس ستتر کو زیاؤ لاکھ نے بھٹو سے کار سارا آپ کے وفادار ہیں پھر اسی رات بارہ بجے مارشلہ لگایا چار اپریل انیس سو ناسی دو سال کے بعد لوگوں کو نہیں بتاتے دیں قطع جی نامعلوم مقام پر بھیج دیا تاکہ لوگ باہر نہ نکل سکیں حجوم نہ کٹھا ہو سکیں عوام سے تو ڈرتے ظلفکارلی بھٹو کے جنازے میں اسی لیے چالیس پچاس لوگ تھے صرف انتہائی کڑا فوجی پہرہ تھا اور بھٹو کو بڑی خاموشی سے دفن کیا گیا آج لوگ بھٹو زندہ ہے کہ نعرے ضرور لگا رہے ہیں لیکن خدا نہ خاصتہ کرے عمران خان کے بارے میں انہوں نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش سوچی بھی تو بہت پڑا نقصان نہ صرف پاکستان بند ہوگا بلکہ 99 فیصد لوگوں کو خبر پہنچے گی پھر 99 فیصد دن کے لوگ تو گولیاں نہیں چلائیں گے یا تو بھاگ جائیں گے سارے یا پھر وہ غدر مجھے گی اللہ معاف کرے اللہ معنی لفیز اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس لیول تک کبھی نہ لائے عمران خان کی حفاظت کرے یہ جمہوری اور قانونی اعتبار سے رہے دیکھیں ان کے مخالفین اللہ انہیں عقل دے میں بار بار دعا کرتا ہوں اسی لئے منفرد انداز میں آپ اعتجاج کرتے نہیں اور اچھا یہ بھی بتا ہوں ہم لوگ تنقید ہیں ماضی میں بڑی تنقید ہیں حامد بیر پر حملہ ہوا تو آپ کوئی یاد ہوگا اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی جنرل زہیر الاسلام کا نام جیو کے سکرین پر تین گھنٹے چلتا رہا مفتی منیب الرحمان تمام علماء اکرام نے کھل کر اس عمل کی مضمت کی مفتی تقید عثمانی صاحب لائیو ٹیو پر آکے انہوں نے میر شکیلو رحمان کی گرفتاری کو غیر شرعی تک کہا تھا آج مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی تقید عثمانی صاحب یہ سمیت تمام لوگ عثمان ڈار شیخ رشید فاروق عباد ان پر کیوں بات نہیں کرتے لیکن ہم انہیں بزدل نہیں کہہ سکتے نہ ہی ہم اپنی عوام کو کہتے ہیں اس سے پہلے دیکھیں کچھ لوگ عوام سے ہم گلا کرتے رہتے ہیں کہ غیرت نہیں ہے نکلتے نہیں ہیں عوام حالانکہ نکلی ہے جتنی عوام نکلی ہے آسو گیس کے شیل بھی کھاتی رہی پولیس کی مارپیٹ بھی کھاتی رہی ہے بنی گالا سے زمان پارتہ خان کی حفاظت کرتے رہے چھے منی بزدل نہیں ہے یہ قوم بزدل نہیں ہے میں نہیں مانتا عوام کی مخالفت پولیس ہو عدالت ہو نیب ہو سب کے سب جن کی حفاظت پر محمور ہو وہ مٹانے پر ان کے کاروبار عورتوں کی چادنیں چاردیواری بہن بیٹیوں کی عزتیں بچوں کو بندوقوں پر جس طرح ظلم ہو تو ڈرنا بھی کوئی جیب نہیں لگتا پھر یہ نفرت محبت میں نہیں بتل سکتی ان کیا اقتدار پر جانے دیکھیں بنی اسرائیل کی میں آپ کو بات بتاؤں بنی اسرائیل بھی ڈرگی تھی بہت بڑی قوم ہے آپ کو اللہ کی اپسندی دا اور یہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہے قوم ابراہیم جب توحید کی دعوت دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے تو مایوس ہوکہ اللہ کے حکم سے انہیں حجرت بھی کی بعد میں قوم نو آد یہ سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا نمرود کے خلاف ابراہیم علیہ السلام سچے تھے سب جانتے تھے لیکن کھڑے نہیں ہوئے بنی اسرائیل پر موسیٰ علیہ السلام نے بڑی محنت کی چالیس راتوں کے لئے تقاف کے لئے گئے اپنے بھائی حرون علیہ السلام کو بنا کر تو پیچھے انہوں نے سامنی نے آپ کو یاد ہو یہ بچڑا بنا دیا سونے چاندی کے زیورات سے وہ بچڑا بولا تو وہ ساری قوم گمرا ہوئی حرون علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے مایوس ہوئے مطبق قوم کھڑی نہیں ہوئی یہاں پر واقعہ کربلاہ سب کو پتا ہے کوفہ والوں نے کیسے علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا یزید کا ظلم کس طرح وہ سارا تھا علماء تاجر شرفاء اس دور کے ساتھ خاموش تھے تماشائی تھے ظلم کا حصہ کے نظام کا حصہ منتے رہے آج اگر ڈانلڈ ٹرمپ ارب پتی امریکہ کا بلکہ اس دنیا میں دیکھیں نا مشہور ترین سلیبرٹی صدر مگ شارٹ پر اس کی تصویر پر لوگوں نے سات ملین ڈالر دے لیکن گرفتاری پر امریکی عمام نہیں نکلی تو لوگ نہیں نکلتے لوگ صرف اس وقت نکلتے ہیں جب پیٹ پہ لاب لگے جب بچے بھوک سے بلکتے نظر آئیں پھر یہ نکلتے ہیں رزقی تلاش میں اس خطے میں پورے دیکھ لیں بھوک کو ہمیشہ استعمال کریں آج نولی کے جلسوں میں کیوں بریانی کیونان کی بات ہوتی ہے یہ بھوک کو ہمیشہ استعمال کرتے ہیں وہ کل اطاعت طالع کی میں سننا ہے تقریب وہ کوئی سننی رہتا اس کی بات جو انہوں نے کہا روٹی بھی موجود ہے کھانا بھی موجود ہے لوگ روکے سورہ قریش میں اللہ نے بھوک کا ذکر کیا بقیدہ طور پر ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھوک کے عذاب سے بچا یہ خالی پیٹ پھر عذاب کی طرف لے کے جاتا ہے یہ خالی پیٹ ہوتا کس طرح ہے معیشت میں وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے میں اتجاج کی بات کرنا چاہتا تھا کہ نواز شریف کے آنے کے لئے مسلم ہی کوشش کر رہی ہے نون بریانی موٹر سائیکل مختلف علاج اب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لئے بھی بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ یہ بتا رہے تھے سب کو جی امران خان کو ہم لائے اب ہم نواز شریف کو لا رہے ہیں یہ لوگوں کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ 2011 کا جلسہ امران خان کو مقبول کرنا ہے انہوں نے کرایا اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جسے ہم چاہیں مقبول کرنا ہے جسے ہم چاہیں گے رہیں اب جس طرح شجاہ پاشا کا دوزار گیانہ کی جلسے پر نام تو وہ سب جھوٹ نکلا ورنہ شادرے کا جلسہ مریم نواز کا دو تین شجاہ پاشا لا کے لاور بھر دیں لیکن نہیں کر سکتے یہ تو اپنا بارٹر نہیں ہے بھر سکتے پریڈ دیکھنے کے لئے یہ جلسے تو دور کی بات ہے لیکن تمام سرکاری ملازمین کو چھوٹی دیں گے سکولوں سے بچوں کو لائے جائے گا باہر کے مشینری استعمال کریں گے نواز شریف کا کم از کم یہ کہتے ہیں بین ازیر بھٹو کی طرح استقبال ہو پھر میڈیا کے صحافی واردات کریں گے رائی کو پہاڑ بنائیں گے کیمرہ ٹرک ہوگی ایڈیٹنگ ہوگی لیکن یہاں پر اللہ نے آپ کو بڑا موقع دے گیا تحریکی انصاف کے لوگوں کو جلسہ کرنے کٹھا ہونے کی اجازت نہیں ہے جھنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں ہے عمران خان کی تصویر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں اب آپ نے کرنا گیا ہے آپ نے ٹولیوں کی صورت میں گروہوں کی صورت میں نواز شریف کے استقبال کر جانا ہے تحریک انصاف کا کوئی بندہ لاہور میں اس پر گھر میں نہ بیٹھے آپ عمران خان کے لئے نہیں نکل ستے کوئی مسئلہ نہیں ظلم ہے زیادتی یہ سمجھتے لیکن نواز شریف سے نکلنے کے لئے آپ کو کوئی نہیں روکے آپ ایران ہوگے میں نواز شریف کے نکلنے کے لئے گیا رہا ہوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ گروہ بنا کے اپنے بڑے بڑے نواز شریف کے جلسے میں جائیں ہر شخص کے پاس موبائل موجود ہے وہاں پر دو طریقوں سے اپنا اتجار دنیا کو دکھا یاد رکھیں وہاں انٹرنیشنل میڈیا بھی کوریج کرنے آئے گا کیونکہ یہ ساڑھے چار پانچ سال بعد واپس آ رہے ہیں اسے انہوں نے امام خمینی بنانے کی کوشش کرنی ہے تو اب ان لوگوں نے آپ نے وہاں دو طریقوں سے ایک تو یہ آپ اپنے موہ پہ ٹیپ لگا کے تحریک انصاف کے سارے لوگ ایک سائیڈ پہ ہو جائیں یا پھر آپ لوگ تحریک انصاف کے جھنڈے اپنی جیبوں میں لے کے جائیں گے خان کی جو تصاویر لے کے جائیں گے اگر آپ اپنے اتجاج خاموش اتجاج کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے وہاں بیٹھ جائیں بے شک اب تھوڑے سے رہے ہیں لیکن وہ بھی پاکستانی ہیں وہ بیچارے بھی مجبوری میں ہیں بھوک سے تنگ ہیں ظلم اور جبر ہیں ان پہ بھی ہے لیکن ذرا مختلف طرح کا آپ نے پھر ویڈیوز بنا کے امران خان کے حق میں رہائی کرنی ہے اب تحریک انصاف آپ کو پتہ ایک جلسے کا سما بنتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کور کرتا ہے آپ کی جو اپنی ویڈیوز ہوں گی سوشل میڈیا آپ لوگوں کو تگڑا ہے تحریک انصاف کا بڑا مضبوط سوشل میڈیا ہے تو یہ سوشل میڈیا پر جنواز شیف کی جگہ امران خان کا جلسہ نظر آئے گا عام حالات پر جو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے حالات ایسے بنا دیں تو اب آپ کو آؤٹ آف دا باکس یہ چیزیں سوچنی ہیں اس جلسے میں جانے کے لئے نہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوگا نہ کوئی پولیس گردی ہوگی نہ کسی کو مارا جائے گا آپ کھل کے وہاں دل کی بڑھاس بھی نکال سکتے ہیں لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے یہ سب کچھ پر امن اور اخلاق کے دائرے میں قانون کے دائرے میں پر امن جمہوری انداز بھی کیونکہ لڑا ہی نہیں ہونی چاہیے کسی ضرورت میں اور یہ دیکھیں یہ جنگ آپ کی پر امن ہے اور یہ ذاتی چوائس ہے آپ غلامی کو قبول کر لیں یا روزانہ نیا ظلم دے کے خون نہ جلائیں کسی پر جبر نہ کریں غصہ دے کے نہ الجھیں تکلیفیں برداش کر لیں چادر چادر دواری کی سختیاں جھیل لیں روزی روٹی جو جان مارتے ہیں جو ملنا اب ناممکن ہو گئے آپ کو ذہنی طور پر اپنے آپ کو غلام مان کے وہ سائٹ پر بیٹھ جائیں لیکن اگر آپ کے اندر کوئی تھوڑی تحریک موجود ہے اب اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اب اپنے آپ کو حسینی سمجھتے ہیں آپ کمبذب آپ کو کہتے ہیں آپ کو رب کہتے ہیں آپ کو کہ یہ کرنا پڑے گا برنا پھر آپ کی مرضی ہے آپ کو پتہ ہے میں بھوک کی بات کہا رہا تھا کہ بھوکے کو سڑک پر کیسے پیٹ لاتا ہے ماسٹر ٹائل کے حوالے سے دیکھیں ابھی وہ گجرانوالا کا سی او شیخ محمود اقبال بارہ کروڑ چھتیس لاک روے بجلی کا بل اس پر ڈال دیا سوری بل بھی نہیں ایف آئی آر جو انہاں نے کٹی ہے وہ بارہ کروڑ چھتیس لاک چھپن ہزار آٹھ سو پچاس روپے گئی کہ چیک ڈس آنر ہوگے چیک باؤنس ہوگے اب ذرا سوچیں جو پاکستان کی مہنگی ترین شادی پانچ نومبر کوئی تھی جس میں راتفت علی خان یاطف اسلم وہ ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہوگی فلموں کی طرح کی شادی تھی دو عرب روپیہ جو بندہ شادی پر لگائے اس کے لیے بارہ کروڑ کا بل دینا کیا مشکل ہے آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں اس وقت کی سب آپ کو سامنے آجائے گا لیکن یہ بھی آجائے گا سامنے کہ اسے نوے کروڑ پیار رشوت کس نے مانگی اس نے انکار کیا اور عمران خان سے شکایت کی پھر اس کے بعد کچھ عودوں میں تبدیلیاں ہوئیں آج کیونکہ وہ لوگ طاقت میں آگئے ہیں خان تو موجود نہیں طاقت کا توازن بدلہ ہے تو سب سے پہلے سے نشانہ عبرت بنایا جا رہا ہے کہ اس نے کیوں نوے کروڑ نہیں دیا اب کتنے لوگوں کا روزگار بند ہوا عثمان ڈار کی فیکٹری بند ہوئی آپ کو پتہ ہے وہ انٹریو آپ نے دیکھا ہوگا دو عرب رپیہ ان کی فیکٹری کی آدمی اس اٹھارہ ہزار لوگ بے روزگار ان کی کالیج سکول ہزاروں ملازمین بے روزگار مختار فیڈز پاکستان میں غربت ختم کرنے والا منصوبہ مرگیاں اور مچھلیوں کی افضائش انہوں نے وہ اس کے مالے کی پانچ ملین ڈالر اپنی وارت ہے لیکن ہزاروں لوگ اس کے ساتھ کام کرتا وہ بند میاں آباد فاروق جس نے ایک کروڑ صرف شوکت خانم کو چندہ دیا اتنا اچھا کاروبار بڑا کاروبار بیٹا چھین لیا اب کاروبار بھی تپا لوگوں کے پٹرول پامپس دکانیں فیکٹرییاں فارم گھر بار سب کچھ ملیاں میٹ انہوں نے کر دی یہ بیس فیصد جو امیر طبقہ تاجر طبقہ یہ اسی فیصد عوام کو روزگار دے رہتے ہیں انہوں نے تباہ برباد کر دی جب معیشت بساکھیوں پہ آپ کو پتہ ہے ایک ایک ڈالر یہ دانتوں سے پکڑ رہے ہیں لیکن یہ غدر مچا کے انہوں نے اب پاکستان وہ ملک بنا دیا جس نے ورلڈ بینک سے دو ہزار تئیس میں دو ارب تیس کروڑ ڈالر کا کرزا اور ایک ارب ستر کروڑ کی سلاب کی امداد لگ اور یہ ریکارڈ افریقہ کے جو غریب ترین ممالک جو بلکل دنیا میں غربت کی لیول پہ ہیں برونڈی آپ نے نام بھی نہیں سنو گا جنوبی سوڈان، ملاوی، موزمبی، کانگو، مغدیس ان ملکوں کو پاکستان پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے ہندوستان بنگلہ دیش سمیت وہ تو آپ کو پتہ ہے اپنے بزنس کو موقع دیتے ہیں وہاں پہ یہ فوران انویسمنٹ کی پچے سرب کی بات کرتے ہیں یہاں ان کا لوکل انویسٹر کا انہوں نے کیا حال کر دیا قیمتیں اگر آپ دیکھیں تو خدا نہ خواستہ پاکستان میں خورا کا کہت بھی پڑھ سکتے آنے والے سالوں میں دیکھیں نا آپ کی قوت خریصے چیزیں بڑھ گئی ہائپر انفلیشن ہوگی اب ہندوستان میں چینی چالیس روپے چاول اکتالیس روپے گندم پینتیس روپے دودھ اٹھاوان اور پٹرول چھینوی روپے پاکستان میں سرکاری عدادوں شمار کر رہے ہیں اکتیس فیصد میں گئی ہندوستان میں صرف چار فیصد پاکستان کے سرکاری عداد میں نہیں مانتا ہے حکومت لے ہیں نہ بیانیاں جن کے پاس ووٹ کو عزد و ختم انہیں امتحانی پرچہ پہلے آؤٹ کر کے دے دیا گیا یہ لوگ کافیاں اس کے باوجود ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے چاہنا پوری فیلڈ ہی اکھاڑ ماری اب نواز شیف آ کے کیا اکھاڑ لیں گے مجھے بتائیں ملک کی شہرہ گئے معیشت وہ سنبھالتا ہے وزیر خزانہ عساق دار اب نواز شیف کے مشروع پر پہلے بھی سالہ مہینے وہ بلک چلاتا رہا ہر فامولہ ناکام کوئی جادو اس کے پاس ہے کوئی پیکج نہیں کوئی معیشت کے انہیں پتہ نہیں عوام ان کے ساتھ نہیں وہ کس طرح چلائیں گے نممکن ہے اور اب یہ جو اداروں میں لگا رہے ہیں ابھی دیکھیں وہ چیرمن نادرہ جو نے لگائے ٹھیک ہے وہ پڑے لکھے شخص ہے میں نے دیکھا پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں باہر سے پڑے بھی لکھے ہیں آئی ٹی کا انہوں نے کام بھی کیا ہوئے بڑا اچھا اپنی اسم ادارے لیکن ذرا ان کو چیرمن نادرہ کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں ان کا کیلبر نزدیک بھئی آپ نے جو سی ایس ایس کر کے جو ٹاپ لوگ آتے ہیں ان کا فائدہ ہے کہ اگر آپ نے اداروں میں یہ سب لوگ لگانے ہیں بند کر دیں یہ انیورسٹی ہیں ساری سب ایکالوجیز بند کر دیں ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کوئی پڑا لکھا باہر سے کوئی بند آئے ضرورت ہی نہیں آپ کے پاس یہی لوگیں لگائیں ہی نہیں کوئی بار بار اب وہ صاحب آکے سب سے پہلے سمیں کروا رہے ہیں اٹھارہ انیس کروڑ موبائل فون ہے اب سموں کے ذریعے پورے پاکستان کو کنٹرول کر رہا ہے مقصد اس کی میں اگلے بھی لگ میں تفضیر تفصیل بتاؤں گا لمبی ہوگی بات بہت اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ